گرین کے ستک کے دم پر ممبائی نے ہیدر آباد کو ہرایا راجستان پلے آب کی ریس سے باہر آئی پیل دو ہزار تیس کے انہتر ویں میچ میں ممبائی انڈینز نے سن رائجر ہیدر آباد کو آٹھ وکٹ سے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ ہی ممبائی کی ٹیم پلے آب کی ریس میں بنی ہوئی ہے وہیں ممبائی کی جیت کے ساتھ ہی راجستان کی ٹیم پلے آب کی ریس سے باہر ہو گئی اب چوتھے ستھان کے لئے ممبائی اور آر سی بی کے بیچ مقابلہ ہے اس میچ میں ممبائی نے ٹاس جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلر کیا ہیدر آباد پہلے بلے باجی کرتے ہوئے دو سو رن بنائے اور ممبائی نے دو بگٹ کھو کر لچ حاصل کر لیا انڈینز نے سن رائجر ہیدر آباد کو آٹھ بگٹ سے ہرا دیا اس میچ میں ہیدر آباد نے پہلے بلے باجی کرتے ہوئے پانچ بگٹ کھو کر دو سو رن بنائے تھے اس کے جواب میں ممبائی نے دو بگٹ کھو کر دوہ سو ایک رن بنائے لیے اور اٹھارہ اور میں ہی میچ اپنے نام کر لیا اس جیت کے ساتھ ہی ممبائی کی ٹیم سولہ انکوں کے ساتھ پلے آب کی ریس میں بنی ہوئی ہے وہیں راجستان کی ٹیم اب پلے آب کی ریس سے باہر ہو گئی ہے گجرات چننائی لکھناؤ کی ٹیمیں پہلے ہی پلے آب میں اپنی جہے پکی کر چکی ہیں ایسے میں چاوتھے استان کے لیے ممبائی اور آر سی بی کے بیچ مقابلہ ہے بینگلور میں آر سی بی اور گجرات کے بیچ میچ بارس کا سایا ہے اگر یہ میچ بارس کی وجہ سے دھول جاتا ہے تو ممبائی کی ٹیم پلے آب میں پہنچ جائے گی وہیں آر سی بی کے جیتنے پر ممبائی پلے آب سے باہر ہو جائے گی اس میچ میں ہیدر آباد کے لیے سب سے زیادہ تیراسی رنمینگ اگروال نے بنائے بپورانت سرما نے انہتہ رنگ کی پاری کھیلی وہیں ممبائی کے روپ لیے گیمرین گرین نے ناد آباد ستک پک کی پیاری کھیلی کپتان رویت سرما نے چھپنن بنائے گیند کے ساتھ ممبائی کے لیے آکاس مدوال نے چار اور کرس جارڈن نے ایک بگٹ لیا وہیں ہیدر آباد کے لیے بھونے سرکمار اور میانگ ڈانگر نے ایک ایک بگٹ لیا گرین اور سورکمار کے بیچ ساندار ساجہ داری کیمرون گرین اور سورکمار یادو کے بیچ بہترین ساجہ داری ہو چکی ہے دونے نے تیج گتی سے رن بنائے ہیں اور اپنی ٹیم کو جیت کے قریب پہنچا دیا ہے گرین اپنے ستک سے قریب پہنچ گئے ہیں وہیں سورکمار شروعات سے ہی تیجی سے رن بنا رہے ہیں اور جلد سے جلد میچ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سترہوہ آور کے بعد ممبائی کا سکور دو بگٹ پر ایک سو تیرہسی رن ہے ایک سو ارتالیس رن کے سکور پر ممبائی انڈینز کا دوسرا بگٹ گھیرا ہے کپتان روحید سرما سیتیس گیند میں چھپا رن بنا کر آؤٹ ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی پاری میں آٹھ چاوکے اور ایک چھککا لگایا ہے میانگ ڈانگر کی گیند پر نتیس ریڈی نے ان کا ساندار کیچ پکڑا ہے اب کیمرون گرین اور سورکمار یادکریچ پر ہیں چودہ آور کے بعد ممبائی کا سکور دو بگٹ پر ایک سو چھپا رن ہے موسیقی